ایک آتنکوادی سنگٹھن نے لی ہے جو ایک بڑے کئی سارے آتنکوادی سنگٹھنوں کا گھٹ ہے یو جے سی یونائٹڈ جہاد کاؤنسل نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اور یہ کہا گیا ہے اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہ کشمیری ہائیوے کی طرف سے یہ آتنکوادی حملہ کیا گیا ہے کشمیر کے ہائیوے سکوارٹ کے آتنکوادیوں کے ذریعے یہ حملہ کروایا گیا ہے آتنکوادی سنگٹھنوں کا ایک سموہ ہے یونائٹڈ جہاد کاؤنسل جس میں تیرہ سے زیادہ آتنکوادی گھٹ ہیں اور زیادہ وہ آتنکوادی گھٹ ہیں جنہوں نے کشمیر میں آتنکوادی گھٹناوں کو انجام دیا ہے یہ وہ آتنکوادی گھٹ ہیں ہائیوے سکوارٹ جو کشمیر کا ہی آتنکوادی گھٹ ہے اس کے ذریعے حملہ کروانی کی بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر میں جو آتنکوادی گھٹیاں چل رہی ہیں اس سے دھیان بھٹکایا جاتا ہے اور اسی لیے یہ سندیش دینے کے لیے حملہ کیا گیا ہے کشمیری آتنگوادیوں نے یہ حملہ کیا ہے کشمیر میں جو آتنگوادی گتویں دیاں چل رہی ہیں جن آتنگوادیوں کی طرف سے چل رہی ہیں ہائیوے سکواڈ کشمیریوں کا ہائیوے سکواڈ کشمیری آتنگوادیوں کے ہائیوے سکواڈ سے یہ حملہ کروایا گیا ہے UJC یعنی کی یونائیٹر جہاد کاؤنسل نے یہ بات کہی ہے یہ کئی سارے چھوٹے چھوٹے آتنکوادی سموہوں کا گھٹ ہے UJC اور یہ سبھی آتنکوادی سنگٹھن سموہ گروپ جو ہیں وہ کشمیر میں آتنکوادی گتلیوں کو انجام دیتے رہے ہیں آتنک کو پہل کرکے کے ڈیو سمجھے کچھا ہمی کامتانوڈ میں جیسی کی کچھ کچھ ڈیو میڈ سوپکتے چھوٹے ڈیو میڈوں کا ایک ڈیو میڈام اور ٹھیکی گی لہوا مکہ ڈیو میڈا کچھ ملیٰ کچھ ایک ڈیو جو رہے ہیں ٹھیکتا ہے سر پیچھے ہو جائے کہ آپ کیوں کر رہے ہی سا as i had earlier highlighted earlier given the magnitude of the airbase the operations will continue to be conducted till we are able to fully render safe the base however i would like to inform that all the assets of the airbase including personal families have been secured and are safe that's all for the time being any further developments we will inform you thank you so operation اپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے ایک بار پھر سے انیزی نے یہ بات کی ہے پتھان کورٹ میں ابھی بھی سرچ اپریشن چل رہا ہے اور اپریشن ابھی ختم نہیں ہونے کی بات کی ہے یعنی کی اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر آئی تھی کہ دو اور آتنگوادیوں کو مار گرائے گیا ہے کل ملاکت چھے آتنگوادی مار گرائے گئے ہیں لیکن پتھان کورٹ میں ابھی بھی ائر بیس پر اپریشن چل رہا ہے یہ اپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو ایک بار پھر سے میڈیا کو بریف کیا ہے پریس بریفنگ کے بعد یہ بات کی گئی ہے یہ بتایا ہے اور پوری طرح سے جتنے بھی ایسیٹس ہیں وہاں جو جہاز کھڑے ہیں جو ہمارے ہتیار ہیں وہ پوری طرح سے سرکشتیں سرچ آپریشن چل رہا ہے پٹھان گورٹ میں اب ڈھونڈا جا رہا ہے ائر بیس پوری طرح سے سرکشت ہے لیکن آتنک وادیوں کے وہاں ہونے یا نہیں ہونے کی پشتی کتنے ہیں باقی ہیں یا سب ہی مار گرائے گئے ہیں اس بات کی پشتی ابھی نہیں ہو پائیے لیکن سرچ آپریشن چل رہا ہے آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے این ایز جی کے ڈی جی نے یہ بات کہی ہے ائر بیس پوری طرح سے سرکشت ہے یہ مہتفون بات انہوں نے بتائی ہے اور یہی جوائنٹ آپریشن جو سینہ کا چل رہا تھا اس میں اس بات کا دھان رکھا جا رہا تھا کہ کم سے کم ائر بیس کو نقصان نہ ہو ائر بیس پر جو ہوائی جہاز کھڑے ہیں للاکو ویمان کھڑے ہیں جو میزائلز وہاں پر ہیں جو دوسرے سازو سامان ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ یہ اور بھی بڑا آتنکوادی حملہ ہو سکتا تھا بری منتری راجنات سنگھ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ بڑا آتنکوادی حملہ ہو سکتا تھا خفیہ ایجنسی